موسیقی یہ بہت خوبصورت سی وائن یہ سوٹنگ سے گروہ ہو جاتی ہے 12 سے 14 انچ کے گملے میں آپ اسے لگائیں اپنے ٹیرس پہ آپ حسب رکھ سکتے ہو اگر آپ زمین میں لگانا چاہیں تو بہت ہی حسب سے پھیلتی ہے اور کافی سارا ایریا آپ کا کور کر کے پھولوں سے بھردیتی ہے تو اس خوبصورت سی وائن میں کافی ورائیٹیز اور کلرز مل جائیں گے آپ اس کو اس مونسون اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کیجئے گا چاہیں تو آپ اسے بہت بڑا گملہ بھی دے سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے بارہ سے چودہ میں بھی لگا سکتے ہیں سیکنڈ جو پلانٹ ہے وہ وینکا کا ہے تو ہائیبرڈ میں بہت خوبصورت کلرز آپ کو مل جائیں گے بس آپ نے تھوڑا سا ان کو بارشوں سے یا اوور وارٹرنگ سے بچانا ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگ جاتے ہیں ہر طرح کے کلرز آپ کو مل جائیں گے اس میں دیسی بھی آتا ہے جو کہ پورا سال چلتا ہے آپ ان پودوں کو مونسون میں ایڈ کر کے اپنے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت پھولوں کی جو ایک کلیکشن ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو ان کو آپ ضرور خرید دیئے گا اور لگائیے گا نیکسٹ ہمارے پاس لیلیز ہیں جو کہ بارشوں میں بہت ہی خوبصورت سی فلاورنگ کرتے ہیں ان میں آپ رین لیلیز کو لے سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی ہائیبرڈ بلپ بھی مل جائیں گے اور سیمپل جو اس میں تین کلر آتے ہیں وائٹ ییلو اور پنک آپ ان کو بھی غریض سکتے ہیں اور یہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی سارے بلپ نیچے زمین میں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اگر آپ ہائیبرڈ والا بلپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت پیارے کلر مل جائیں گے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں ٹیوب لیلیز ہیں جن کو رجنی گاندھا بھی بولتے ہیں اس میں بھی ڈبل پیٹل اور سنگل میں آپ کو مل جائے گا اس کے بلپ مل جاتے ہیں سانی سے آپ اس کا ایک بھی بلپ لاکے لگائیں گے تو آپ کے پاس دھیر سارے ان کے بلپ کچھ ہی سال میں تیار ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بار بار خریدنے نہیں پڑیں گے ان کے لیے آپ نے بہت ہی اچھی سی ریچ سوائل تیار کرنی ہے جو کہ بربری ہو جس میں پانی نہ کھڑا ہوتا ہو تاکہ بلپ گلے نہیں تو آپ ان کو بہت اچھے سے پورا سیزن جو ہے وہ گرو کر کے ان کی جو فلافجنگ ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ جمکہ بیل ہے مدھو مالتی بھی کہتے ہیں اس کو بہت خوبصورت بھر بھر کے گچھوں میں اس کے پھول آتے ہیں کلر بھی دیکھیں کتنا وائبرانٹ ہے اس کو آپ گراؤنڈ میں لگائیں گے تو یہ کافی سارا آپ کا ایریا جو ہے وہ کور کر لے گی بہت زیادہ پھیلتی ہے اس کے علاوہ وائن میں ہمارے پاس ہے یہاں پہ بلو پی وائن اپراجتہ بھی اسے کہا جاتا ہے اس میں دو سے تین کلر آپ آنے لگ گئے ہیں پہلے اس میں صرف یہ بلو فلاورز ہی آتے تھے تو یہ بیج سے آپ لگا سکتے ہیں کٹنگ سے لگا سکتے ہیں یا پھر آپ نرسری سے بھی لے کے آ سکتے ہو تو بہت ہی خوبصورت سی بیلے ہیں ان کو اس مونسون آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کیجئے گا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ دیں گی اور ونٹر آنے تک یہ شلتی رہتی ہیں پھر دورمنٹسی میں چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سیزن آتا ہے پھر سے ان میں گروہ تھانے لگ جاتی ہے کنیر کا پلانٹ ہے کنیر میں بہت ساری ورائٹیز آپ کو مل جائیں گی تو کنیر کو بھی آپ سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ بھی مونسون میں آسانی سے لگ جاتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو نرسری سے بھی آپ اسے لے کے آ سکتے ہو بہت مہنگا پودا نہیں ہے آپ کو پچاس سو رپے میں بہت ہی خوبصورت سا ایک پودا مل جائے گا آپ اس کو اپنے گھر میں ایڈ کیجئے گا یہ سارا سال فلاورنگ کرتا ہے اور اتنے کلرزیں آپ اس میں کسی بھی کلر کے آپ ایڈ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے گملے میں بھی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے نیچ سیمار پاس المانڈا وائن اس میں بھی دو سے تین کلر آپ کو مل جائیں گے تو یہ وائن بھی آپ گروہ کر سکتے ہو یہ وائن نومہ پلانٹ ہے گملے میں بھی چل جاتا ہے اور زمین میں بھی چل جاتا ہے تو ان سبھی پودوں کو آپ نے چار سے چھے گھنٹے کی دھوپ دینی ہے بہت اچھے سے چلیں گے فلاورنگ کریں گے اور منت میں آپ نے ایک دفعہ ان کو فرٹلائزر دے دینا ہے اگر پوٹ میں لگے ہیں تو آپ نے چودہ انچ کا یا سولہ انچ کا پوٹ لینا ہے نیچ ہمارے پاس جو پلانٹ ہے یہ ہے ایک زورا کا پلانٹ ایک زورا میں اتنی کلر ویرییشنز ہیں اور یہ گچھوں میں پھول دیتا ہے یہ بھی آلموس پروننٹ پلانٹ ہے اس کی اگر آپ کیئر کریں گے تو یہ آپ کے پاس اسی طرح چلتا رہے گا دو سے تین گھنٹے کی دھوپ مانگتے ہیں یہ پودے آپ نے ان کو جو ہے وہ گملے میں لگانا ہے یا زمین میں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے ضرور ایڈ کیجئے گا نرسری سے آپ کو آرام سے مل جائیں گے کسی بھی کلر میں ایڈ کرنا چاہیں اس کے علاوہ آرڈینیم کے پلانٹس ہیں اس میں آپ کو دیسی اور ہائیبرڈ دونوں مل جائیں گے بہت خوبصورت کلر کے فلاورز آتے ہیں ان میں ان کا جو سٹرکچر ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ ان کو بیچ سے بھی اگا سکتے ہیں تو کافی خوبصورت سی فلاورنگ کرتے ہیں تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں پانی کے لحاظ سے آپ نے ان کا تھوڑا دیان رکھنا ہے بارشوں سے اور اوور وارٹرنگ سے بچانا ہے تو یہ پودے آپ کے پاس چلتے رہیں گے ان میں سیڈز بھی بنتے ہیں تو آپ چاہے تو اسی ورائٹی کے سیڈز جب بن جائیں تو سیڈ کے تھرو بھی انہیں آپ گروہ کر سکتے ہیں ان سبھی پودوں کے لیے کوشش کریں کہ آپ ریتلی بھربری مٹی لیں جن میں پانی کھڑا نہ ہوتا ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے نائٹ جیسمن رات کی رانی تو یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو بہت خوبصورت فلاورنگ آتی ہے اور بہت پیاری اس کے جب پھول کھلتے ہیں تو خوشبو بھی آتی رہتی ہے تو اس پودے کو بھی آپ گملے میں زمین میں بارشوں میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت خوبصورت سے سبھی پودے تھے ان میں سے اگر کوئی ملے تو ضرور ایڈ کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ